اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ہرے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں جی تو آج میں آپ کے ساتھ لے کے آئی ہوں ایک بہت ہی مزید کی یمی سی ریسیپی جو کہ ویدر کی بھی ڈیمانڈ ہے اور ہماری تو موسٹ ڈیمانڈ ہے یہ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم بنائیں سوپ سوپ بنا رہی ہوں جی میں ہوت انڈ سور سوپ بہت ہی ایزی اور آسانوے میں تو ساتھ ساتھ میں آپ سے سارا کچھ شیئر کرتی جاؤں گی کہ کیسے کیسے بنایا ہے تو اس میں سب سے پہلے میں نے ایک پتیلی میں چکن کو بوائل کر لیا ہے چکن ونکے جی تھا اور یہ میں ذرا زیادہ کانٹیٹی میں بنا رہی ہوں کیونکہ کچھ گیسٹ آ رہے تھے تو ان کے لیے بھی بنا رہی ہوں اور میں نے آپ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کر دوں گی چکن بوائل ہو رہا تھا اس میں میں نے صرف حسبزل ورت نامہ کیڈ کر دیا تھا مجھے میری کانٹیٹی اس سوپ کی زیادہ تھی تو اس میں میں نے تین چمچ جو ہے وہ سوپ کیٹ کی ہیں اور اس کے علاوہ میں نے اس میں تین گاجریں لیا ہے ایک شملا میٹس لیا ہے اور ہاف میں نے بندگو بھی لی ان سب کو میں نے باریک باریک کٹنگ کر لیا یہ شارٹ کٹنگز جو ہے وہ میں آپ کو وہ بھی دکھا رہی ہوں اور باریک کٹنگ کر کے میں نے سارا کچھ ساتھ رکھی گیا تھا سائٹ پہ جو ہے وہ چکن بوائل ہو رہا تھا میں نے کہا ساتھ ساتھ وہ بھی ہوتا رہے گا اور ساتھ ساتھ میں کٹنگز کرتی رہوں گی جو ہے یہ ویدر ڈیمانڈ ہے اور ویسے بھی اس سیزن میں اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں مجھے تو خیر بہت پسند ہے تو سردیوں میں اس کو اکثر میں بناتی رہتی ہوں تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہ ویڈیو اس میں میں نے ایک شملا مرچ ایڈ کی ہے اور اس کو یہ دیکھیں اس کے جب کٹنگ کی تو یہ اندر سے پورا پھول کی طرح یہ نکل آیا بہت پیارا سا لگ رہا تھا اور اندر سے جو شملا مرچ کی یہ ساری چیز کٹنگ ہوتی ہے یہ میں نکال دیتی ہوں اس کو نکال کے اور جو باقی ساری گرین گرین بچتی ہے اس کو کیوب میں کٹنگ کر لیتی ہوں اور کٹنگ کرنے کے بعد پھر ویجیٹیبلز جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں گے ہم سوپ میں اچھے سے چکن بوائل ہو جائے گا اس کو ہم نکال لیں گے اور اسی پانی میں جو ہے ہم سب سے پہلے گاجروں کو ایڈ کریں گے گاجر ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں گے کہ گاجر تھوڑی سی پک جائیں زیادہ ان کو نہیں پکانا نہ گلانا ہوتا ہے سوری ان کو بس مناسب سا تھوڑا سا پکا لیں پکانے کے بعد پھر اس میں بندگوں بھی اور شملا مرچ ایڈ کر دیں گے اور ان کو زیادہ جو ہے وہ گلانے کی یا پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ سبزیاں سوپ جو ہے وہ ویدر کے لیے بھی اچھا ہے ویدر کے ساب سے بھی اچھا ہے اور اس کے علاوہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے یہ بڑے بڑے بچوں سب کے لیے بہت بہت فید ہوتا ہے اس کے بہت بینیفٹس ہیں صحت کے بھی اور ٹیسٹ کے لیے بھی اس کو بہت زیادہ کانٹیٹی میں بنایا ہے آپ اس کو تھوڑے کانٹیٹی میں بنا سکتے ہیں اور اس میں جو یہ چیزیں ہیں ساری ویجیٹیبلز چکن ایکز اگرہ اس کا استعمال میں زیادہ کرتی ہوں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے تو میرے سوپ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں وہ زیادہ ایڈ ہوتی ہیں جبکہ باقی آپ سوپ باہر سے لیں یا کچھ اس طرح سے اکثر میں نے دیکھا ہے تو لوگ اس میں کم چیزوں کا ایڈ کرتے ہیں لیکن میں اس میں کانٹیٹی زیادہ رکھتی ہوں میں زیادہ اچھے لگتی ہے اور آپ جو ہے وہ اپنی حساب سے اس کی کانٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سوپ کی بھی پانی کی بھی چکن کی بھی ویجیٹیبلز کی بھی تو اس میں اب میں نے چکن نکال لیا اور اس میں میں نے اسی پانی میں نمک ایڈ تھا تو میں نے اسی میں یہ گاجر رکٹی ہوئی ڈال دی ہے اور جب وہ تھوڑا سا پک گئیں کچھ صرف 30 سیکنڈز کے لیے یا 60 سیکنڈز کے لیے اور اس سے زیادہ نہیں ہے اور اس میں میں نے یہ بندگو بھی ایڈ کر دیا بندگو بھی کے ساتھ ہی میں اس میں شملا مرچیں بھی ایڈ کر دوں گی کیونکہ ان کو سب کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس یہ تھوڑا سا اس پہ سٹیم تھوڑی سی ہو جائے تو یہ کافی ہوتی ہے یہ میں نے اب تینوں ویجیٹیبلز جو ہے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ساہی میں نے چکن کے ریشے کر لی ہیں اور یہ دیکھیں ریشے کر کے میں نے چکن کو بھی اسی میں ایڈ کر دی ہے اور سارا چکن یہ بندگو جی تھا اس کی ہڈیاں لگ کر لی تھی ساری بوائل کرنے کے بعد اور اس چکن کو ریشے کر لی ہے اور چکن جو ہے میں نے ایک پورا پیس لے لیا تھا اس کی کٹنگ نہیں کروائی تھی چیز سائز پیس جو ہے اس میں اس طرح کی چیزوں میں میں یوز کر لیتی ہوں کیونکہ اس کو بوائل کر کے اور اس کے ریشے کرنے میں بہت آسانی رہتی ہے اور ان سب کو پھر ایڈ کر دیا اسی پانی میں ویجیٹیبلز بھی ہیں اور چکن بھی ہیں اور اس کو بس اب ضرورت نہیں ہے اس کو زیادہ پک کرنے کی کیونکہ یہ چکن آلریڈی کوک تھا اور ویجیٹیبلز کو ویسی ضرورت نہیں ہے اب اس کے اندر میں نے سائٹ پہ میں نے ایک گلاس میں جو ہے وہ کون فلور مکس کر لیا ہے کون فلور ریڈی کرنے کے بعد اب اس کو جو ہے وہ اچھے سے مکس کر لیں اس میں کوئی لام سوگارہ نہیں ہونے چاہیے اور اس کو کون فلور کو ڈائریکٹ اپنے اس گرم پانی میں بھی ایڈ نہیں کرنا اس کو میں نے تھنڈے پانی میں مکس کیا اور اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس پانی میں یعنی جو سوپ چڑھاوا ہے اس میں چمچ ہلاتے جاؤں گی اور سلائیڈ لیسٹ ہے اس کے اندر مکس کرتے جاؤں گی یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ چمچ بھی ہل رہا ہے اور اس میں مکس دور ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی لام سوگارہ نہ بنے اور اس میں آپ ایڈ کر لیں سارا اچھے سے اور پھر اس کو اچھے سے پکا لیں یہ نمک جو تھا اس کانٹریٹی کے حساب سے بالکل مناسب تھا سرورت نہیں پڑی اس میں اور نمک ایڈ کرنے کی جب یہ سارا اس طرح سے مکس میں نے کر لیا اور اس کی مجھے کنسٹنسی جو ہے وہ ٹھیک لگی تو میں نے پھر اس کو اس کے اندر کالی مرچوں کو ایڈ کیا سوسس کو ایڈ کیا اور انڈوں کو میں نے الگ سے پھینٹ لیا تھا اچھے سے پھینٹنے کے بعد اس میں میں کافی انچائی سے ایک تار کی صورت میں جو ہے وہ چمچ ہلاتے ہوئے ایڈ کری تھی تاکہ ایک ہی جگہ پہ وہ کٹھا ہو کے نہ ہو جائے بالکل جس طرح چکن کے ریشے ہوتے ہیں اس طرح سے اس میں انڈوں کے ریشے بن جائیں گے اور اس میں جو ہے وہ ریشوں والی صورت میں بہت اچھا لگتا ہے انڈا ادھر وائز دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کس طرح سے ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی پہ ہوتا ہے مجھے یہ اس طرح سے پسند ہے تو میں اس کو اوپر انچائی پر رکھ کر اور اس سے ایک تار کی صورت میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اور چمچ مسلسل ہلاتے رہتے ہیں اور اس میں انڈا ریشوں کی صورت میں سارا مکس ہو جاتا ہے اچھے سے اور سپریٹ سے میں نے بوائل ایک کر کے وہ بھی اس میں ایڈ کی ہیں تو ویسے ان کی اتنی خاص کوئی ضرورت ہوتی نہیں ہے لیکن وہ اپنی چوائس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اور موسٹی میں نہیں بھی ایڈ کرتی لیکن آج سوکھ میں موٹ تھا کہ سپریٹ ایک بوائل کر کے وہ بھی ایڈ کریں تو اس میں میں نے ایک بوائل کر لیے پھر ان کے باریک باریک سلائسز کر لیے اور کچھ جو ہیں وہ سارے اس میں مکس کر لیے اور کچھ ایک جو تھے وہ ہم نے جب باؤلز میں ڈال لیا تو اس میں ہم ایڈ کرتے گئے وہ اوپر سے لیکن یہ ویٹڈ ہوتے ہیں چونکہ یہ اوپر زیادہ نظر نہیں آ رہا تھے اس کو جیسے ایڈ کرتے گئے وہ ویٹ کی وجہ سے سوپ کے اندر جو ہے وہ نیچے کی طرف کچھ چلے گئے ویٹ کی وجہ سے اور یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ایک جو ہیں وہ بوائل کر کے سلائسز کر لیے تھے اور یہ ہمارا سوپ جو ہے بلکل ریڈی ہو گیا اور یہ اب سرونگ سٹارٹ ہو چکی تھی یہ دیکھیں یہ بہت مزے کا بہت ہی زبردہ سپر سوپ تیار ہوا